اسلام علیکم میں ڈاکٹر فاریہ بخاری ڈاکٹر فیب پاکستان اسلام پوزیٹیو لیگ کی چھے پرسن آج اس وقت قراجی پریس کلپ کے باہر احتجاج کر رہی ہوں عمراند خان کے خلاف عمراند خان نے پاکستان کی ڈیٹرنس پالیسی کو کمزور کر دیا ہے اور انڈیا کو اتنی جورت ہو گئی ہے کہ وہ جب چاہے پاکستان کے اوپر کروز بیزائل پھینک دے اور پاکستان کو جواب نہ دے آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان نے اس طرح سے بیہیف کیا ہو ریسپانڈ کیا ہو کسی بھی ایگریشن کے خلاف جو کہ انڈیا نے کی ہو ہم لوگ کتنے عرصے سے وار اگنس ٹیروریزم لڑتے رہے پاکستان تحریک طالبان جو کہ انڈیا کی پروکسی اورگنائزیشن ہے ان کے بلاس سہتے رہے آج بھی وزیرستان میں بلوچستان میں ہمارا جوان شہید ہو رہے انڈیا کے خلاف اس جہاد میں اور ہماری ڈیفینس کو کمزور کرنے والا صرف اور صرف عمران خان ہے پہلی دفع ایسا ہوا ہے کہ انڈیا نے جان گھوچ کے ٹیسٹ پروز میزائل پاکستان کے اوپر پھینکا اور بعد میں بہانہ کر دیا کہ یہ تو صرف ایکسیڈنٹ تھا جو اسی ہزار پاکستانی شہید ہوئے انڈیا کے پروکسی بلاس میں اور ٹیروریزم میں کیا وہ بھی ایکسیڈنٹ تھا میں پوچھتی ہوں پانچ اگست دوہزار انیس کو جو کشمیر کی فورس فول انیکسیشن ہوئی کیا وہ بھی ایکسیڈنٹ تھا کیا پاکستان کو ڈیپلومیٹک فرنٹ پہ اس طرح سے فیٹیو کی گریل لسٹ میں زبردستی ڈلوایا گیا کیا وہ بھی ایکسیڈنٹ تھا یہ انسیڈنٹس پاکستان کے خلاف ہی ہوتے ہیں انڈیا کے خلاف کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا کوئی مس فائل نہیں ہوتا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوتا ایک مومبے اٹیک جو کہ بڑے بڑے انویسٹگیٹف جنرلس نے کہہ دیا کہ پاکستان نے نہیں کرایا تھا انڈیا نے خود کرایا تھا اس کی وجہ سے یو ایس کی گورنمنٹ پاکستان کو ٹیروریسٹ ٹیروریسٹ کہتی رہی بیس سال ایک مومبے اٹیک کی وجہ سے کیا وہ بھی ایکسیڈنٹ تھا یہ شخص پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بن چکا ہے اس کو ہٹاؤ اب کرسی سے آج یوٹ یہ بھدک رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز نے اسلاموفوبیا دے منانا شروع کر دیا کہ پندرہ مارچ کو یونائٹڈ نیشنز اسلاموفوبیا کے خلاف کومبیٹ کا دن منائے گی ارے پچھلے پچھتر سالوں سے فلسطین جل رہا ہے پچھلے پچھتر سالوں سے کشمیر جل رہا ہے بوسنیہ تباہ ہو گیا میانمار تباہ ہو گیا ایراک انویٹ ہو گیا افغانستان کا ستیہ ناس ہو گیا شام میں آج بھی تباہی ہے لیبیا اپنی گوٹ کرنسی لانچ کرنے جا رہے تھے تباہ کر دیئے گئے نہ دکچینی کے خلاف پیٹیشن ہوئی نہ ٹونی بلیر کے خلاف پیٹیشن ہوئی ملکہ برطانیہ نے ٹونی بلیر کو نائٹھوٹ دے دی کہ شاہ باش تم نے بڑے مسلمان مارے شاہ باش اور مارو مسلمان کیونکہ یونائیٹڈ نیشنز بیٹھی ہے ہمارے انٹریسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے فلسطین کی فیور میں جو ریزولیوشن قرارداد یونائیٹڈ نیشنز میں جاتی ہے یونائیٹڈ سٹیٹس ویٹو کر دیتا ہے تو مجھے بتاؤ میں اس انٹی اسلامو فوبیا دے کا اچار بنا کے کھلاوں فلسطینیوں کو کشمیریوں کو یہ جو یوتھیے پھدا کریں آج کہ ہماری بڑی وکٹری ہوئی کیا وکٹری ہوئی تمہاری انڈیا آتا ہے خاموشی سے کروز بیزائل کا اٹیک کرتا ہے اور بعد میں کہتے ہیں ہم نے تو مصفائر کیا تھا یہ تو ایکسڈنٹ تھا تحریک طالبان پاکستان جس کے ساتھ تم دوستیاں کرنے جا رہے تھے روز ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں اور بعد میں کہا جاتے ہیں وہ تو ایکسڈنٹ تھا ارے لانتیں ایسے ہوں نمرانوں پر جنہیں اپنی کرسی کی پڑی ہوئی ہیں یا انڈیا پاکستان پہ اب نیکسٹ اٹیک نوکلئے کرے گا اس نے ٹیسٹ کرنا تھا کہ پاکستان کیسا رسپانس دیتا ہے اور اس فضول انسان نے خبیص انسان نے جو کہ کرسی میں بیٹھا ہوا ہے جس کو آپریشن کنٹینمنٹ کیلئے رکھا ہوا ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا انڈیا کو اب نیکسٹ اٹیک آئے گا نوکلئے پھر آپ کیا کروگے پھر کدھر جاؤگے پاکستان تباہ کر دیں گے یہ لوگ بعد میں کہہ دیں گے ارے یہاں پہ تو طالبانوں نے خود ہی نوکلئے اٹیک کر دیا مصفائر ہو گیا ہم تو کہہ رہے تھے پاکستان کی نیوک سیف نہیں ہے میں تو آپ کو ابھی ان کا پورا بولی ووڈ ڈراما بتا رہی ہے جو ہونے والے پاکستان پہ نوکلئے اٹیک کریں گے کروائیں گے اور بعد میں سارا الزام پاکستان کی تحریک طالبان پہ ڈال دیں گے اور کہیں گے یہ تو پاکستان کی نیوکس تھے جو ان کے ہاتھ لگ گئے اور ہم نے تو کہا تھا کہ پاکستان کی نیوکس سیف نہیں ہے آپ لوگ اس گھٹیا انسان کو کب کرسی سے اتار ہوگے جب پاکستان نیوک ہو جائے گا عجیب ڈراما چل رہی یہاں پہ کسی کو پاکستان کی فکر نہیں ہے ٹی وی کھولو تو سارے منحوسوں کی شکل نظر آ رہی ہوتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے منحوس پاکستان مسلم لیگ نون لیگ کے منحوس ایم کی ایم کے منحوس کاف لیگ کے منحوس ان منحوسوں نے ستر سالوں میں پاکستان دبا کر دیا نقلی جمہوریت کے نام پر آزمائی ہوئے کو آزماتا وہ ہے جس کو اپنی پروانی ہوتی جس کے اپنے بچوں کی مستقبل کی جس کو فکر نہیں ہوتی آزماؤں کیوں کیوں آزمارے ہو امران خان بھی اب آزمایا جا چکا ہے آپ کے ملک کو توڑنے کی سازش کی جاری ہے اپریل 28 اپریل is the deadline to break up پاکستان بلوچستان کے بورڈر کا حصہ توڑیں گے یہ وزیرستان توڑیں گے یہ آج وہ کروز میں زائل کر کے چلے جاتے ہیں کیا جواب دیا آپ نے خوش ہو رہے کہ مافی مانگ لی اور وہ تو بغیرت ہیں ان کے عدل شرم نہیں ہے وہ تو پچاسی سال کی کشمیری بزرخ خاتون کی اسمدر ہی کرتے ہیں ان بغیرتوں کی مافی پہ خوش ہو رہے ہو آپ کا جواب آنا چاہیے تھا سب سے پہلے آپ کو وہ test cruise بزائل پاکستان پہ لینڈ نہیں ہونے دینا چاہیے تھا دا مومنٹ وہ لینڈ ہو گیا آپ کی ڈیٹرنس ختم ہو گئی آپ کی ائر ڈیفنس فیل ہو گئی اور اس کو فیل کرنے میں بہت بڑا ہاتھ عمران خان کا ہے موہید یوسف کا ہے جن کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان کی فوج کو کنٹین کیا جائے قوارڈ ایل آئی انڈیا کے خلاف انڈیا جی سیون کا قوارڈ ایل آئی ہے ان کا پورا انڈو پیسیفک پروگرام انڈیا کے اوپر ریلائنٹ ہے چائنا کو کنٹین کرنا ہے انڈیا کو بچانا ہے انڈیا کی بوٹ لکنگ کرنی ہے چاہے وہ انیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے نون پرمننٹ میمبر بنانے میں ہو چاہے وہ موڈی صاحب کو کانگریس میں یو ایس کانگریس میں سٹینڈنگ اوویشن دینے میں ہو یہ لوگ اپنے قوارڈ ایل آئی کو بچانے کے لیے پاکستان کی ڈیفنس پولیسی کو منپلیٹ کر رہے ہیں اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کشمیریوں کا کسی وہ خیال نہیں پاکستانیوں کا کسی وہ خیال نہیں یہ انہوں نے ٹیسٹ فائر کیا تھا نیکسٹ فائر ریل ہوگا نیکسٹ ٹائم یہ نوک کریں گے ہمیں روک سکتے ہو تو ابھی روکو جواب دو ایسا فٹ فل جواب دو ایسی سٹرونگ ڈیٹرنس کرو کہ ان کی مجالدہ ہو اگر ہم دنیا کی ٹاپ ٹین آرمیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایسے رولر امران خان کے انڈر ہماری آرمی کو جان بھوچ کے کنٹین کیا جا رہا ہے تاکہ قوارڈ ایل آئی انڈیا کو بچایا جا سکے ہماری آرمی کو فیصلہ کرنا پڑے گا امران پاکستان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے امران خان کو کرسی سے ہٹانا پڑے گا مجھے نہیں فرق پڑتا مارشاللہ آج ہے نقلی جمہوریت نے ہمیں کیا دے دیا سندھ کی حالت دیکھیں کراچی کی حالت دیکھیں بلوچستان کی حالت دیکھیں سیدن پنجاب کی حالت دیکھیں نورڈن ایریا ازاد کشمیر کی حالت دیکھیں کیا دیا ہمیں اس نقلی جمہوریت نے ان غداروں نے ان قرائے کے ٹٹووں نے کہ جو انڈیا کے سکھوں پہ پلتے ہیں ہماری پارلمنٹ میں بیٹھ کر روز ڈرومے کرتے ہیں نہیں ہمیں کوئی فائدہ ان کا اب اس ملک کا جمہوری حق ہے کہ یہ اب صرف پیٹریوٹس کی حکومت آئے اب پیٹریوٹس کون ہیں وہ لوگ جو اس ملک کے لئے جان چڑکتے ہیں جانے دیتے ہیں جانے دیتے ہیں اپنی اور دشمن کی جانے لیتے ہیں مارشاللہ لے آو آج یہ ہماری جمہوری آواز ہے اگر عمران خان کے علاوہ تم لوگوں کو کوئی نظر نہیں آتا تو مارشاللہ ہمیں قبول ہے مارشاللہ لے کر آو دشمن کو شکست فاش دو اس کے قطرناک منصوبوں کو ناکام کرو ورنہ پاکستان ٹوٹ جائے گا ایپرل 28 اس ڈیڈلائن تیسٹ کروز میزائل تھا اب ریل کروز میزائل آئے گا نوکس کے ساتھ اور آپ کی لیڈرشپ فیل ہو چکی ہے کیونکہ وہ آپ کے لئے نہیں یو ایس آئی یونائیت سٹیس انسٹیوشن آف پیس کے لئے کام کرتی ہے یوسف مہید آپ کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ یو ایس آئی پی کے لئے کام کرتا ہے رضا باکر جو کہ ٹرطلیتریئرین ہیڈ ہے سٹیٹ بینک او پاکستان کا جس کے انڈر پاکستان کے سارے بینک سے سارے ٹرانزیکشنز ہیں ساری ٹریجری ہیں وہ آپ کے لئے کام نہیں کرتا وہ آئی م ایف کیلئے کام کرتا ہے اور آئی م ایف کس کے لئے کام کرتی ہے امریکہ کے لئے وہ کس کے لئے کام کرتا ہے انڈیا کے لئے پانچوہ جماد بچے کو بھی یہ باتیں سمجھ آجیں گی میں تو ڈیفنس آنیلیس بھی نہیں ہوں میں ایک عام سی ادنا سی ڈاکٹر ہوں مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی ڈیٹرینس پالیسی سٹریٹیجک پالیسی فیل ہو چکی ہے اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ تیسٹ کروز میزائل آیا اور آپ نے کچھ نہیں کیا آپ دیکھتے رہ گئے اور صرف پاکستان کی آرمی کی طرف سے فورن ریسپونس آیا لیکن ان کو کنٹین کیا گیا ہے انہوں نے یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی لکھی ہے یہ اس کا پروڈکٹ ہے کہ آج پاکستان کے اوپر تیسٹ کروز میزائل کا حملہ ہو گیا اور کل یہاں پر نوکلئر اٹیک ہوگا یہ اس نیشنل سیکیورٹی کا پروڈکٹ ہے جو کہ یونائیت سٹیس انسٹیوشن آف پیس سے امپورٹ کی گئی یوسف مید کے ترو جس کے نتیجے میں پاکستان کی آرمی کو کنٹین کیا گیا جس کے نتیجے میں پاکستان کی ڈیفنس کو کمزور کیا گیا جس کے نتیجے میں انڈیا کے خلاف جو ہماری ڈیٹرینس ہے اس کو کمزور کیا گیا یونائیت نیشنز میں اسلامو فو بیا کا کمبیٹ ڈیم منانے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا فلسطین آزاد نہیں ہوگا سیریہ میں جنگ باری ختم نہیں ہوگی عراق میں جو ایک میلین بندہ مسلمان شہید ہوا واپس نہیں آئے گا افغانستان جو تباہ ہوا آج وہاں پہ لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں گردے بیچ رہے ہیں ان کے ہی پیسے کو امریکہ نے فریز کر دیا وہ سب واپس نہیں آئے گا ان کی خوشحالیاں واپس نہیں آئیں گی یمن یمن میں ایک لاکھ بچہ مر گیا بھوک سے کیا کیا یونائیت نیشنز نے امریکہ کے خلاف کوئی انہوں نے ریزولیوشن کھڑی کی نہیں یہ پینٹس جو ہے اس سے صرف یوتیے بھدک سکتے ہیں کوئی انسان جس کو تھوڑی سی بھی کومن سینس ہے اس کو سمجھ آ جائے گی یونائیت نیشنز نے یہ اس لیے کیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ امران خان کی حکومت ختم ہو کیونکہ امران خان ان کو بہت فائدہ پہنچا رہا ہے نیو والڈ آرڈر کو فیسلیٹیٹ کروا رہا ہے کیسے فیسلیٹیٹ کیا؟ سٹیٹ بینک آف پاکستان اٹھا کے فیڈرل ریزرپ بینک کو دے دیا آئی ایم ایف کے بندے کو رضا باکر کو ٹوٹل ہنڈر پسنٹ ہینگ دے دیا کیسے فیسلیٹیٹ کیا؟ ریکوٹیک کے ایک ٹریلین ڈالر کے ریزرپس کو شیم ڈیل میں اٹھا کے دے دیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے پاکستان میں کرپشن بھڑ گئی نہ تم کرپشن ختم کرسکے نہ تم نواز کو اندر کرسکے نہ تم مریم کو اندر کرسکے نہ تم شہباز کو اندر کرسکے نہ تم زرداری کو اندر کرسکے کسی ایک پولیٹیکل مجرم کانویٹ کو تم اندر نہیں رکھ سکے اور تم پچھلے چار سالوں میں تم نے کیا کیا سوائے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے سوائے فیٹ ایف کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے سوائے جی سیون کی پولیسیز ایمپلیمنٹ کرنے کے اور اب تم کہتے ہو کہ تمہارا ایبسولوٹلی نوٹ سنکے ہم تمہیں دوبارہ سے رہنے کا حق دیں ہم لوگ ادار و مدار نیت پر ہے تمہاری نیت صاف نہیں ہے جب بھی تمہاری حکومت جانے لگتی ہے امران خان تمہیں ایبسولوٹلی نوٹ کنارہ لگا دیتے ہو تم یوریویٹ یونین کو للکار دیتے ہو تاکہ تمہاری ریٹنگز ایمپروو ہو جائیں تم نے اسلام کو پاکستان کی آئیڈیالوجی کو سوبرینٹی کو اپنا پولیٹیکل ایٹی ایم ووٹ بینک بنا لیے جب بھی تمہارا بینک بیلنس کم ہوتا ہے ووٹس کا تمہاری پاپیلاریٹی ٹانک کرتی ہے تمہاری ٹائٹانک سنک ہوتا ہے تم اپسولوٹلی نیٹ کہہ دیتے ہو تم یورپین یونین کو للکار کیتے ہو یہ سب تمہارے پولیٹیکل سٹنٹس ہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ تمہاری حکومت نہ جائے اور یہ بکواز ہے کہ یہ سی آئی ای کنسپیرسی ہے سی آئی اے کو بہت فائدہ ہوئے امران کان کا پاکستان کا سارا سٹیٹ بینک اٹھا کے سی آئی اے کے انہیں دیا ریکرڈک کے ون ٹریلین ڈالرز وارٹ آن ریزارف سی آئی اے کو دے دیئے پاکستان میں آج ٹیررزم قادروپل ہو گئے تھانکس تو امران کانس ویک پولیسیز آج سی آئی اے کا قوارڈ ایل آئی انڈیا پاکستان پر ٹیسٹ کروز بیزائل پھینکتا ہے اور امران کچھ نہیں کرتا تو سی آئی اے کو فائدہ ہوا ہے نا تو یہ کیسی کنسپیرسی کرے گا سی آئی اے امران خان کے خلاف جبکہ امران خان سی آئی اے کو سب سے زیادہ فائدہ پہچھا رہے ہیں وہ تمہیں کیوں اٹھاریں گے امران کو سی آئی اے کیوں اٹھاریں گا امران تو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے ان کے ایجنڈا کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں پاکستان کو غلام بنا کے رکھ دیا اس نے آئی ایم ایف کی باتیں سنسون کے ڈبل ڈیجٹس میں ہائپر انفلیشن کر دی روٹی آٹا چاول گھی دودھ بچوں کا دودھ مہنگا ہو گیا غریب مر رہا ہے مر جائے گا اور میڈل کلاس غریب ہو رہی ہے تو مجھے بتاؤ یہ کیسی سی آئی اے کا سپیرسی ہے کہ اگر وہ اتاریں گے امران خان کو تو پاکستان کا تو بھلا ہو جائے گا وہ پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں وہ تو اپنے کوارڈ ایل آئی انڈیا کا بھلا چاہتے ہیں اگر ہم نے ایک قوم کے طور پر انڈیا کو بیفٹنگ ریسپونس نہیں دیا تو کل یا نہ یہ ملک رہ گا نہ یہ قوم رہ گی نہ ہمارا کوئی مستقبل رہ گا امران خان ہمارے ملک کے لیے نیشنل سیکیورٹی تھا ہے اور رہے گا اس کو فورج سے پہلے کرسی سے اتارا جائے مارش اللہ لے آؤ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں ان نقلی جمہوری قاتلوں چوروں سے آب نجات چاہیے اگر مارش اللہ سے یہ ملک بچ سکتا ہے اس کی سالمیت بچ سکتی ہے انڈیا ڈیٹر ہو سکتا ہے تو ہمیں آج اس وقت اس ملک میں ابھی مارش اللہ چاہیے اور اس غدار کو اس کے تخت سے اتارنا اب ہم سب کا فرض ہے اللہ حافظ